بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کو اپنے چینل اردو گنامر وید ایمان فاطمہ میں خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم اسم مصدر کی اقسام معینی اور بناوٹ کے لحاظ سے کے بارے میں جانیں گے اس کے علاوہ مرقب مصدر جو مصدر کی ہی ایک قسم ہے کے بارے میں بھی پڑھیں گے تو چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اسم مصدر کیا ہے یہ سمجھ لیتے ہیں اسم مصدر بچو وہ اسم جو خود تو کسی کلمے سے نہ بنا ہو لیکن اس سے بہت سے الفاظ بنائے جا سکیں مثال کے طور پر پڑھنا سے پڑھو یہاں پہ پڑھنا جو ہے وہ مصدر ہے اور اس سے ہم نے لفظ بنایا جو وہ پڑھو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مصدر سے مزید الفاظ مزید اسم مزید فیل بنا سکتے ہیں لیکن یہ خود کسی سے نہیں بنا ہوتا پڑھنا سے پڑھو دیکھنا سے دیکھو بڑھانا سے بڑھاؤ بنانا سے بناوٹ اور سنگنا سے سنگو وغیرہ ان میں دیکھیں کہ پڑھنا دیکھنا بڑھانا اور سنگنا یہ سب کے سب کیا ہیں یہ اس میں مصدر کی مثالیں ہیں ٹھیک ہے بچو نیکس دیکھیں تم اوروں کی معنی دھوکہ نہ کھانا کسی کو خدا کا بیٹا نہ بنانا قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا اب ان اگزیمپلز میں دیکھیں کہ کھانا بنانا آنا اور جانا یہ سب کے سب مصدر ہیں ایک چیز دیکھیں کہ مصدر کے آخر میں کیا آ رہا ہے نہ آ رہا ہے ٹھیک ہے ہر مصدر کے آخر میں کیا آ رہا ہے نہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہی اس کی پہچان ہے تو مصدر کی کیا پہچان ہے مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو کام کے معنی دیتا ہے اس میں کوئی زمانہ نہیں پائے جاتا ہے یعنی زمانے کی کوئی قید نہیں ہوتی اس سے کئی اسم اور فیل بن سکتے ہیں اس کی علامت کیا ہے کہ اس کے آخر میں نہ آتا ہے جیسے پڑھنا لکھنا ٹھیک ہے تو سب کے آخر میں نہ آتا ہے سننا دیکھنا رونا گانا یہ سب کے سب کیا ہیں پڑھنا لکھنا سننا دیکھنا رونا اور گانا وغیرہ یہ سب کے سب مصدر ہیں ٹھیک ہے نیکس دیکھیں مصدر کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے بناوٹ کے لحاظ سے بچوں مصدر کی دو اقسام ہیں ٹھیک ہے مصدر اصلی یا مصدر وزائی ٹھیک ہے مصدر جالی یا مصدر مرقب جسے مرقب مصدر بھی کہتے ہیں یہ بناوٹ کے لحاظ سے مصدر کی ایک قسم ہے ٹھیک ہے اسے ہم آج اس ویڈیو میں پڑھیں گے مصدر اصلی یا مصدر وزائی کیا ہے سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں جو مصدر خاص مصدری معنیوں کے لیے وضع کیے جاتے ہیں یعنی کہ جو مصدر اصلی مصدر ہوتے ہیں یعنی وہ کسی سے جو ہے وہ بنائے نہیں ہوتے کسی لفظ سے خود سے نہیں بنائے ہوتے وہ مصدر اصلی یا مصدر وزائی کہلاتے ہیں جیسے سونا جاگنا کھانا پینا پڑنا لکھنا دورنا اور بھاگنا وغیرہ ٹھیک ہے نیکس دیکھیں مصدر جالی یا مصدر مرقب یا جسے مرقب مصدر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسے تمام مصادر کو جو دوسری زبانوں کے الفاظ کے آخر میں مصدر کی علامت نا کو زیادہ کر کے یا دوسری زبانوں کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو اردو مصدر لگا کر بنا لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے خود سے یعنی آپ اردو کا مصدر لگاتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ آپ ان کو مصدر بنا لیتے ہیں تو انہیں مصدر جالی یا مصدر مرقب یا مرقب مصدر کہتے ہیں ٹھیک ہے مرقب مصدر کسے کہتے ہیں ایسے تمام مصادر کو جو دوسری زبانوں کے الفاظ کے آخر میں مصدر کی علامت جیسے تشریف لانا ٹھیک ہے تو اس میں کیا کہ نا کو جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے تو اس سے یہ مصدر بن گیا ہے لیکن یہ خود سے مصدر نہیں تھا ٹھیک ہے تو اس لئے ہم نے اس کو مصدر جالی یا مصدر مرقب یا مرقب مصدر کہتے ہیں فلمانا سیر کرنا گرمانا ٹھیک ہے کفنانا یہ سب کے سب کیا ہیں یہ مصدر جالی ہیں یعنی کہ یہ اریجنل مصدر نہیں ہے تو اسی کو ہم مرقب مصدر کہتے ہیں ٹھیک ہے بچوں مرقب دو یا دو سے زیادہ بامائنی لفظوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے لانا ہم نے مصدر کے طور پر اضافہ کیا ہے مصدر کا اضافہ کیا ہے تو یہ مرقب مصدر کہلاتا ہے ٹھیک ہے نیکس دیکھیں مصدر کی اقسام مائنی کے لحاظ سے ٹھیک ہے پہلے ہم نے بناوٹ کے لحاظ سے پڑی اب یہ مائنی کے لحاظ سے ہے مائنی کے لحاظ سے بھی مصدر کی دو اقسامیں کونسی مصدر لازم اور مصدر متعددی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مصدر لازم کیا ہے بچو جب کسی مصدر سے بننے والا فیل اپنی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو پورا کرنے کے لیے اس کو فائل کی سبجیکٹ کی ضرورت پڑے تو ایسے مصدر کو مصدرے لازم کہتے ہیں یعنی فائل کی ضرورت پڑتی ہے اس کو اپنے آپ کو مکمل کرنے کے لیے اپنی تکمیل کے لیے تو اس کو ہم مصدرے لازم کہتے ہیں فور ایکزمپل آنا جانا سونا دوڑنا وغیرہ یہ کیا ہے یہ مصدر ہو گئے اب ان مصدر کو مکمل کرنے کے لیے فائل چاہیے تو فائل اصلا آیا رزوان گیا عرفان سویا لڑکا دوڑا تو یہ سب کے سب مصدرے لازم کی مثالیں ہیں نیکس دیکھیں مصدرے متعددی جب کسی مصدر سے بننے والا فیل فائل کے علاوہ مفہول کو بھی چاہے یعنی فرب اور سبجیکٹ کے علاوہ اوبجیکٹ کی بھی ضرورت ہو تو ایسے مصدر کو مصدرے متعددی کہتے ہیں فور ایکزمپل کھانا لکھنا پڑنا خریدنا وغیرہ ان مصدر سے یہ جملے بنیں گے اختر نے سیب کھایا بشرا نے خط لکھا ساکب نے کتاب پڑی فسی نے کتاب خریدی اب ان سب میں دیکھیں کہ اختر جو ہے وہ سبجیکٹ ہو گیا ٹھیک ہے اور کھایا جو ہے وہ ورب ہو گیا ٹھیک ہے کھانا سے کھایا صحیح ہے کھانا اصدر سے ایک نیا لفظ بنایا کھایا تو اسے مکمل کرنے کے لیے ہمیں مفہول کی یعنی اوبجیکٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو ہم نے پیچھے پڑا کہ جب کسی مصدر سے بننے والا فیل فائل کے علاوہ مفہول کو بھی چاہے چاہے سے مراد کس 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 ضرورت پڑے ٹھیک ہے تو ایسے مصدر کو مصدر متعدی کہتی ہیں ٹھیک ہے بچو نیکسٹ آپ دیکھیں متعدی بلواستہ متعدی بلواستہ کیا ہے بچو تو ایسے مصدر جو لازم سے متعدی بنا لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی مصدر لازم سے مصدر متعدی بنا لیے جاتے ہیں انہیں متعدی بلواستہ کہا جاتا ہے مثال کے طور پر گرنا سے گرانا جلنا سے جلانا لکھنا سے لکھانا اور پڑھنا سے پڑھانا کھانا سے کھلانا دیکھنا سے دکھانا اور سننا سے سنانا وغیرہ تو یہ کیا کہلائیں گے یہ متعدی بلواستہ کہلاتے ہیں ٹھیک ہے نیکس دیکھیں متعدی المتعدی ٹھیک ہے یہ کیا ہوتے ہیں اچھو بعض مسادر ایسے ہوتے ہیں جنہیں متعدی سے دوبارہ متعدی بنا لیا جاتے ہیں ان کو ہم متعدی المتعدی کہتے ہیں مثال کے طور پر سننا سے سنانا پڑھنا سے پڑھانا کھانا سے کھلانا چکھنا سے چکھانا اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کے آخر میں نا آ رہی ہے تو یہ کیا ہے مزدر ہے تو مزدر سے ہم نے مزدری بنایا تو پھر یہ کیا ہے متعدی المتعدی متعدی سے یعنی مصدر سے دوبارہ مصدر بنا لیا گیا ہے پڑھنا سے پڑھانا کھانا سے کھلانا ان کے آخر میں آپ دیکھیں کہ دونوں کے آخر میں نا نا آ رہا ہے چکھنا سے چکھانا لکھنا سے لکھوانا دیکھنا سے دکھانا اور مارنا سے مروانا وغیرہ یہ کیا ہیں یہ سب کے سب متعدی المتعدی کی مثالیں ہیں مصدرِ متعدی المتعدی کی مثالیں ہیں بچوں مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ